بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم اکمت مافر آپ سب احباب کو میں اپنے چینل میں خوش حامدید کہتا ہوں ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں جس بات پر میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں وہ ہے المنٹ کے حوالے سے یعنی کہ بادام کو ہم سیڈ سے کیسے گروہ کر سکتے ہیں بہت ساری ویڈیو یوٹیوپر پر موجود ہیں کچھ ٹیشو پر پر میتھڈ سے گروہ کر رہے ہیں بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں بعد میں فریزر میں اس کو رکھتے ہیں تو وہ بڑا ہی مشکل کام ہے جو ہے وہ المنٹ گروہ کرنے کا سب سے بہترین جو ٹائم ہے اس کو گروہ کرنے کا اور بیسٹ طریقہ جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ سے بلکل یہ آج کی اپ ڈیٹ ہے اور آج جو ہے وہ فروری کی آج ڈھانا طریق ہے دو ہزار تیس ہے اور یہ سیڈ میں نے لگائے تھے جنوری کے مہینے میں تقریباً یہ چالیس دن کے اندر اندر ماشاءاللہ سے گروہ کر چکے ہیں اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے میں نے کوئی آٹھ سے دس سیڈ لگائے تھے جس میں سے تقریباً ایک دو تین چار پانچ سات سات پودے نکل آئے ہیں اور ایک دو پودے ابھی نکلنے کے لیے بلکل جو ہے وہ ریڈی ہیں تو یہ دیکھ لیں پلاسٹر کی بالٹی جو ہوتی ہے اوپر سے ٹوٹ گئی تھی اس میں میں نے بھل میں جو ہے وہ ان سیڈ کو لگایا تھا میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے میں نے ان سیڈ کو چوبیس گھنٹے کے لیے بگویا اچھے صحت مند بیج لیے جو کہ دیسی جو المنڈ ہوتے ہیں دیسی بادام جو ہوتے ہیں اس کے سیڈ لیے تھے میں نے جو ہے وہ کاغذی بادام نہیں لیے دیسی سیڈ کو چوبیس گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگویا تو بعد میں میں نے اس طریقے سے اس کو اس بلاسٹر کی بالٹی میں بھال والی مٹی جو نہر کنارے سے ملتی ہے اس مٹی میں ان سیڈ کو لگا دیا اور اوپر سے اس دھان کی جو پرادی ہوتی ہے جو ہم بولتے ہیں اس بوسے سے اوپر سے ڈک دیا اور اس کو تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ دوسرے تیسرے روز شاور کی مدد سے دیتا رہتا کہ اس میں نمی بنی رہے تو ایک جو آپ دوستوں کے ساتھ بات شیئر کرنے والی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو المٹ کے پودے ہیں یا پھر آڑو کے پودے ہیں یا پھر پیچ ہے یا پھر اپریکوٹ ہے ایسے جتنی بھی پلم ورائیٹی ہے وہ سب ہی جو ہے وہ تھنڈے موسم میں گروہ کرتے ہیں اگر ہم اس کے دسمبر کے آخر میں سیڈ لگا دیں تو یہ جنوری کے آخر تک جو ہے وہ سیڈ گروہ کر جاتے ہیں اور اگر ہم جنوری میں لگائیں تو یہ فروری میں تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جنوری میں اس کے سیڈ لگا دیں اگر اب اب ہم لگائیں تو شاید اس کا ریزلٹ ہمیں وہ نہ ملے جو جنوری میں لگانے سے ملتا ہے کیونکہ یہ تھنڈے علاقے کی فصل ہے تھنڈے علاقے کے پودے ہیں تو ان کے سیڈ بھی تھنڈے ٹائم میں ہی گروہ ہوتے ہیں تو جب سردی ہو تقریبا پندرہ دس پندرہ درجہ را رہت ہو تو پھر اس کے سیڈ لگائیں تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملتا ہے کوئی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی دیکھ لیں ایسے ہی گروہ کر رہے ہیں میں اب ان کو ایسے یہاں سے شفٹ کر دوں گا اور کوشش کرنی ہے کہ بعد میں ہم نے یہ دیکھ لیں اب گرین نیٹ کے نیچے اس کو ایک سال کے لیے ان پودوں کو گروہ کرنا ہے ڈریک دوب میں نہ لگائیں کیونکہ یہ چھوٹے پودے ہیں جب تیز دوب پڑے گی ہمارے ہاں مئی جون کی تو پھر ان پودوں کو مسئلہ ہوگا ابھی تو یہ دو مہینے یہاں پر بہترین چلیں گے تو ان کو میں یہاں سے شفٹ کر دوں گا اور جب شفٹ کروں گا تو پھر بھی آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا ابھی تھوڑے تھوڑے پودے مزید جو ہیں وہ گروہ کر جائیں تو پھر میں ان کو شفٹ کروں گا تو دوستانے محترم اگر آپ نے بھی بادام کے پودے لگانے ہیں تو پھر نیکسٹ ڈیئر آپ نے دسمبر اور جنوری میں اس کے جتنے بھی سیڈ لگائیں گے آپ کو تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ جرمنیشن ملے گی سیڈ اچھے لینے ہیں موٹے اور صحت مند سیڈوں یہ دیکھ لیں ایک سیڈ تھا اس میں سے دو پلانٹ نکلے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بادام میں دو گرییاں موجود تھیں اس لیے اس میں سے دو پودے نکل آئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اسی طریقے سے یہ سبھی ایک ایک پودا ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور ایک یہ نکل رہا ہے ایک یہ نکل رہا ہے ماشاءاللہ سے سات پودے ہیں وہ نو سے دس میں نے سیڈ لگائے تھے ایک دو شاید جو ہے وہ سیڈ خراب ہوا ہو باقی اس کو زیادہ پانی نہیں دینا بس اس کو نمی ملے اور سردی میں رکھنا ہے یہ دیکھ لیں بلکل اوپن موسم ہے یہاں پر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اب میں جب گرمی زیادہ ہوگی تو پھر ان کو اس گرین نیٹ کے نیچے رکھوں گا تو دوستان محترم امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو بساندائی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ